سابق وزیراعظم پاکستان اور چیئرمین پیٹ پاکستان تحریک انصاف امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈسٹیک اینڈ شیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کاروائی کیس میں چیئرمین پیٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے جبکہ پانچ سال کے لیے امران خان کو نا اہل قرار دیا گیا ہے توشہ خانہ کاروائی کیس کی سماعت تین مرتبہ وقفے کے بعد شروع ہوئی جس میں چیئرمین پیٹی آئی کے وکیل خاجہ حارس عدالت میں پہنچے اور بتایا کہ میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں ہمیں ہائی کورٹ میں داخلے سے رکا گیا ہم آپ کی عدالت منتقلی کی درخواست دائر کر رہے ہیں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ملزم کے خلاف الزام ثابت ہو گیا ہے ملزم نے جھوٹا بیان جمع کروایا ملزم نے جھوٹی ڈیکلیریشن دی ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا عدالت نے چیئرمین پیٹی آئی امران خان کو کرپ پرٹیسز کا مرتقب قرار دیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پیٹی آئی کی بددیانتی ثابت ہو گئی ہے عدالت نے سابق وزیر آزم کو تین سال قید کا حکم سناتے ہوئے ان پر ایک لاکھ روپے درمانہ بھی آئیت کیا ہے عدالت نے چیئرمین پیٹی آئی کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد ورنٹ گرفتاری کی تعمیل کروا ہے اسلام آباد میں ڈسٹرک انشیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد احاطہ عدالت میں نون لیک کے حامی مقلا کے جانب سے شدید نارے بازی بھی کی گئی چیئرمین پیٹی آئی کا ٹال کرنے والے جاج ہمایوں دلاور کی سکورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جاج ہمایوں دلاور کی سکورٹی کے پولیس اسکوارڈ کو بڑھا دیا گیا ہے ان کے ساتھ دو پولیس اسکوارڈ تانیات کیے گئے ہیں واضح رہے کہ جاج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی منفی مہم چلائی گئی تھی چیئرمین پیٹی آئی اور سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کو توشہ خانہ فوجڈاری کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے شیشن عدالت نے چیئرمین پیٹی آئی عمران خان کے ورنٹ گرفتاری پر ثابت فوری طور پر تعمیل کا حکم دیا تھا لاہور میں عمران خان کی رہاشگاہ زمان پارک پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے اور زمان پارک سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور زمان پارک سے انہیں گیا ہے